میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈوکٹر معازل حسن جنہوں نے تقریباً دس ہزار سے زائد ایسے سرجریز کی ہیں جن کا وہ موٹاپا تھا جو کہ بہت زیادہ تھا ان سرجری کر کے وزن کم کر دیا ہے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دس ہزار زیادہ آپریشن کیوں ہیں یہ والے آپ کو کتنا عرصہ لگ گیا یہ دس ہزار سرجریز کرتے ہوئے میں نے دو ہزار نو میں شروع کی تھی بیرائیٹک سرجری اور آج پندرہ سال ہو گئے ہیں ہر کسی کی شکر ختم نہیں ہوتی آپ کو پورا ایک کریٹیریا فالو کرنے کے بعد آپ کرتے ہو اور اس میں ہو جاتی ہے موٹاپا ایک بیماری ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے آپ ایک سائز کرتے ہو ڈائٹ کرتے ہو ویٹ کم ہوتا ہے لیکن منٹین نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈوکٹر معاذل حسن جنہوں نے تقریباً دس ہزار سے زائد ایسے کیسز ایسے سرجریز کی ہیں جن کا وہ موٹاپا تھا وزن تھا جو کہ بہت زیادہ تھا ان کا سرجری کر کے وزن کم کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ سے نوے دن میں شگر کا خاتمہ کیا جا رہا ہے معاذل حسن سے جانتے ہیں کہ کیا واقعی اس میں کتنی صداقت ہے السلام علیکم رب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تو بس اللہ کا بڑا کرم ہے یہ پورا ایک مائل سٹون ہے آپ کو بتا ہے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دس ہزار آپریشن کیوں ہیں یہ والے اس فیلڈ دس ہزار آپریشن کیے آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کتنے عرصے پر محیط تھے آپ کو کتنا عرصہ لگ گیا یہ دس ہزار سرجریز کرتے ہوئے میں نے دو ہزار نو میں شروع کی تھی بیرائٹک سرجری اور آج پندرہ سال ہو گئے ہیں اب یہ کرتے ہوئے پندرہ سال میں دس ہزار آپریشنال حمدلیلہ سر کہا جاتا ہے بینرز لگے ہوتے ہیں ساٹھ دن میں شگر کا خاتمہ نوے دن میں شگر کا خاتمہ تو آپ آپریشن کر کے گرہ رہے ہیں اس میں کتنے صداقت کیا خاتمہ ہو جاتا ہے شگر کا خاتمہ واقعی ہوتا ہے لیکن اس کے کرائٹیریز ہوتے ہیں ہر بندے کی شگر ختم نہیں ہو سکتی ایسے لوگ جن کے وزن کم ہیں جن کے وزن ساٹھ کلو ہیں جن کے وزن پینسٹھ کلو ہیں جن کا بی ایم آئی ٹوئنٹی سیون پوائنٹ فائیو سے زیادہ ہے یا جن کی ٹائپ ون شگر ہے ٹائپ ون کا یہ ختم نہیں ہو سکتی ٹائپ ون تو تو یہ سب کوئیکس بہت زیادہ مارکٹ میں اس وقت پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ویسے تو لوگ آنی ریموٹ آپے کے اپرین چل ایک گمک بنایا ہے کہ چل جی ساڈ منٹ میں ختم میرے اپنے مریض جن کے میں نے اب لا تعداد میں نے اپریشن کیے وہ بھی میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار کو ایسا آپریشن ڈاکٹ ساب کو نہیں آیا ہے کہ جس میں میں گا یار یہ وہی آپریشن ہے جو پیچھلے ہم پندہ سال سے کھا رہے ہیں سیم آپریشن ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی لوگوں اس کو کیا ایسا گمک لوگوں کو صرف ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں ایسے لوگ جن کے وزن کم ہو اور ان کے آپ شغر ختم کرنے والا آپریشن کر ہیں تو یہ آپ سٹرکلی لوگوں کے لیے میسج بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ہر کسی کی شکر ختم نہیں ہوتی آپ کو پورا ایک کریٹیریا فالو کرنے کے بعد آپ کرتے ہو اور اس میں ہو جاتی ہے دو چار چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے ہیں جو کہ عوامی سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ موٹاپا بسکلی کہا کسے جاتا ہے اور موٹاپا کا علاج کتنے عرصے پر محیط ہوتا ہے موٹاپا اب اسے کہتے ہیں ایک ایزا بیماری اس کو آپ ویسے نہیں لے سکتے کوئی یہ ہیلڈی یا کوئی بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے موٹاپا ایک بیماری ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے ایسے بندے جن کی جو مرد ذرات ہیں جن کی ویسٹ جو آپ کی ویسٹ سرکنفرنس ہے وہ چھتیس سے زیادہ ہے یا فیمیل میں انتیس یا تیس سے زیادہ ہے وہ موٹے ہیں بشک ان کا وزن ستر ہو ساٹھ ہو پینسٹڈ ہو اسی ہو اگر ان کی تونت بار نکلی ہوئی ہے تو وہ کیا ہیں وہ بیز ہیں وہ بہت موٹے ہیں ایسے لوگ جن کا بیماری بیماری ہوتا ہے بوڈی ماسس انڈیکس آپ کے قدر وزن کی ریشو ان کا ٹوینڈ تھرڈی سے اوپر ہے تیس سے اوپر ہے تو وہ موٹاپے میں ہے ایک سرجری جس آپ کر رہے ہیں دس ہزار سے زیادہ سرجریز کر دیئے عمر کتنی ہونی چاہیے پہلی سرجری کے لیے کیا عمر کا ضروری ہون ہے عمر میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی بھی بیریٹک سرجری ہوتی ہے لیکن بڑ وہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں جو ان کا اس میں تجربہ ہو پاک پورے باکستان میں بچوں کی بیریٹک میں ہی کرتا ہوں کیونکہ جو میرا بہت تھا وہ بچوں میں نمبر ون ہے بچوں کی اوبیسٹی میں انہوں نے اس میں دہزار پیشن کر لی ہیں بچوں کی اوبیسٹی میں تو اسی لئے پھر میں بچوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ سال سے سے لے کے سیونٹی نائن فائیو تو سیونٹی نائن ایج تک جو ہیلدی ہیں یعنی جن کو اور بیماریاں نہیں ہی ہارٹ کی آپ ان کا آپریشن کر سکتے ہو سب آپ نے دس ہزار اور تقریباً دو سو کے قریب آپریشن کر چکے ہیں کوئی ایک ایسی سرجری جس کو آپ پوری زندگی میں بھول نہیں سکتے بہت مشکل رہی ہو ایک بہت ہی مشہور کہہ تھا بھٹو اس کا نام ہے تین سو سی کلو کا وزن بڑا بہت ہی مسئلہ والا تو اتنا اندر جانا مشکل آپریشن تو مجھے اس میں کوئی ساڑھے چار پانچ گھنٹے لگ گئے تو الحمدللہ اب وہ سو کلو کا ہے اس ساڑھے چار پانچ گھنٹے کی سر جانا ہے اور وہ اب اس وقت وہ سو کلو پہ ہے اور ان کی فیملی کی میں پچیس سے زیادہ کر چکا ہوں ایک اور بچہ تھا دو سو کلو کا دس سال کا بچہ ہو دیکھو جی دو سو کلو کا دنیا کا سب سے موٹا بچہ اس سو ایچ گروپ میں وہ بچہ اب سو کلو کا ہے اس کا منورفشن کر دیا تھا تو یہ بہت 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 مائل سٹون ہے ایک اور تھا امریکہ سے آیا تھا وینچیسٹر سنڈروم وہ دیکھ پوری دنیا میں کیس ہی با رہا ہیں دو سب کیا وزن بڑھ جانا موٹاپا ہو جانا اور اس کے بعد کیا ایکسسائز کوئی کار آمن ثابت ہوتی ہے بہت سٹرکٹ آپ دنیا میں تین پرسنڈ لوگ ہیں جو منٹین کرتے ہیں آپ ایکسسائز کرتے ہو ڈائٹ کرتے ہو ویٹ کام ہوتا ہے دیکھیں منٹین نہیں ہوتا منٹین کتنا ہوتا ہے جس تری پسنڈ یعنی اگر آپ نے تیس چالیس کلو کام کیا ان میں سے تین پسنڈ منٹین کریں گے باقی نائنٹی سیون پسنڈ پھر واپس آ جائے گا ان کا ویٹ تو جو لوگ گھر میں اکثر کہا جاتا ہے یہ گرین ٹی استعمال کریں آہ وہ اس کے علاوہ جناب جنجر استعمال کریں یا لیمن ووٹر استعمال کریں کچھ اس طرح کی چیزیں دیسی نسکے جسے ہم کہتے ہیں تو یعنی کہ ان سے آپ کے مطابق کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر پڑھتا بھی تو بہت کام لوگوں ڈیفینیٹلی بہت کام لوگوں کو پڑھتا ہے پڑھتا ہے وہ یہ مینٹیننس ضروری ہے ہو جاتا ہے وزن کام میں یہ نہیں کہا تھا وزن کام نہیں ہوتا لیکن اس لئے میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کہتا ہے بس ہم تو تھک گئے ہیں بس اب ہمارا آپریشنگ کرو ہم نے سب چیزیں کر لی ہیں تو جن لوگوں نے نہیں کیا ہم انہیں کہتے ہیں اب اپنا ڈائیٹ کرو تھوڑی سی ایک سائز کرو تھوڑا ویٹ کم کرو اگر آپ کا اس طرح ہی کام ہو جائے تو پھر آپ نے کیوں کرانا ہے آپریشن لیکن جب آپ کو کامٹیکیشن شروع ہو جائے موٹاپے کی جیسے کسی کو شوگر ہو گی ہے اپنا پیشر ہو گی ہے ہارڈ کی پروپلم ہو گی ہے گوٹنوں میں در شروع تو ان کو پھر مجبوری ان کا کرنا پڑتا ہے لیکن شوگر کا خاتمہ ساٹھ سے نوی دن میں نہیں نہیں ٹائم لگ جاتا ہے ٹائم لگ جاتا ہے اس میں ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ جو کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں بی ایم آئی تیز سے اوپر ہو شوگر ٹائپ ون نہ ہو ٹائپ ون نہ ہو اس کا پینکریاز ایک سی پپٹائیڈ لیول ہوتا ہے وہ آپ کراتے ہو وہ چار پانچ سے زیادہ ہو تاکہ اس کا پینکریاز اتنی انسلین بنا رہا ہے جس میں آپ اس کو پشن کر سکو اور جو شخص انسلین پر لگ جاتا ہے وہ واپس بیماری ختم ہو سکتی جن کے ٹائپ ٹو ہے نا اور اگر ان کے پینکریاز اتنی انسلین بنا رہا ہے تو اس کی جان چھک جاتی ہے ہزار بارہ سوٹ میرے مریض ہیں جو کوئی دعائی نہیں لے رہے وہ ان کو ڈیابیٹک تھے بہت شکریہ جی ڈاکٹر معزول حسن ہماریست موجود تھے اور تقریباً دس ہزار دو سو کے قریب یہ سرجریز کر چکے ہیں ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں اللہ نگے با